اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سادیا میری یوٹیوب چینل تو میری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ وہ ہے نادیا خان کی تیسری شادی کے بارے میں تو آج کی ویڈیو میں ہم نادیا خان کی تیسری شادی کی تمام تصویر آپ لوگ سے شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس شادی کی کچھ ڈیٹیل بھی آپ لوگ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کی ڈریسنگ پر بھی بات کریں گے اور اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ سے نادیہ خان کی تیسری شادی کی تمام تصویر تو آخر کا نادیہ خان کی شادی جو ہے وہ انجام پا ہی گئی کافی اصحر سے نادیہ خان کی منگنی کی جو افواہیں تھی وہ گردش کر رہے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی منگنی ہوئی ہے اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ صرف افواہیں ہیں کیونکہ ان کی منگنی کی تصویر سامنے نہیں آئی تھی اور نادیہ خان نے اپنی منگنی کی تصویر جو تھی وہ سوچل میڈیا پر شرط نہیں کی تھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ افواہیں ہیں اور نادیا خان شادی نہیں کرنے والی ہیں کیونکہ نادیا خان نے ان افواہوں کی کوئی تردید بھی نہیں کی تھی اس لئے سوچل میڈیا والوں کو تو ان کے شہر کون ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو نادیا خان کے شادی میں شرکت کی جن لوگوں نے ان کے فیملی کے افراد شامل تھے کچھ فیملی فرنڈ شامل تھے اور دوسرا ان کے بچوں نے بھی اس شادی میں شیئر کرد کی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ نادیا خان کے شوہر کے بھی بچے ہیں ابھی تو انہوں نے شادی کی جو تصویر شیئر کی ہیں اس میں تو نادیا خان کے تیسے شوہر کا صرف ایک ہی بچہ نظر آ رہا ہے تو جیسے ہی ان کے بچوں کے بارے میں اور ڈیٹیل ہمیں معلوم ہوگی ہم آپ لوگوں سے فوراں شیئر کریں گے میں آپ لوگوں کو مزید بتاتے چلوں کہ یہ جو شادی ہے وہ نادیا خان کے گھر والوں کی مکمل رضا مندی سے ہوئی ہے دوسرے نادیا خان کے تیسے شوہر کے گھر والوں کی رضا مندی بھی اس شادی میں شامل تھی اور ان کے بچوں کی رضا مندی بھی اس شادی میں شامل ہے اور تمام شادی میں ان کے بچے ہر فنکشن میں نظر آئے اور اب بات کر لیتے ہیں دونوں کی ڈریسنگ کے بارے میں تو نادیا خان نے بوٹل گرین کلر کا ڈریس پہنا تھا جو ان پر بہت زیادہ ہی سوٹ کر رہا تھا اور انہوں نے ہلکی پھلکی جلری پہنی ہوئی تھی لیکن ان کے ہاتھ میں سات رنگ جو تھی وہ سوشل میڈیا پر کافی توجہ کا باعث بنی لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کی رنگز کو کافی ڈسکس کیا کہ انہوں نے سات رنگز کیوں پہنی اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور اگر ان کے شہر کی ڈریسنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے آف وائٹ کلر کی شروعات کمیز پہنی تھی جن کے اوپر انہوں نے کریم کلر کا کورٹ پینا تھا جو ان پر کافی زیادہ سوٹ کر رہا تھا اور اگر دونوں کی عمر کی بات کی جائے تو نادیا جو ہے وہ فورٹی سے اوپر ہیں لیکن وہ ابھی بھی دیکھنے میں تھرٹی کی لگتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ فٹ رکھا ہوا ہے اور اگر ان کے ہزبنڈ کی عمر کی بات کی جائے تو ان کے ہزبنڈ کی اصل عمر تو ہمیں نہیں پتا لیکن دیکھنے میں وہ نادیا خان سے بڑے ہی لگتے ہیں اور ان کی شخصیت بہت ہی گریس فول ہے کیونکہ وہ ائر فورس سے تعلق رکھتے تھے تو اگر دونوں کی جوڑی کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے دونوں کی جوڑی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی تو نادیا خان کی یہ تیسری شادی ہے تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ دفعہ نادیا خان کا گھر بسائے اور اللہ تعالیٰ اسے آنے والی زندگی میں دھیروں خوشیاں دے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھی کمیٹس کر کے اپنی رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ کو نادیا خان کی جوڑی کیسی لگی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ